السلام علیکم ویور جیسے آپ اپنا نیو یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جن کے ملینز میں سبسکرائبر ہوتے ہیں ویورز وہاں سے کیا ہوتا ہے آپ کو موٹیویشن تو مل جاتی ہے کہ آپ بھی یوٹیوب سے اتنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن ویورز وہاں سے آپ اپنی ویڈیو کو ویرل نہیں کرا سکتے جی ہاں آپ اپنی ویڈیو کو ویرل کرا سکتے ہیں چھوٹے یوٹیوبرز سے جن کے ابھی دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار سبسکرائبر ہیں اور یہ بات آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی میں آپ کو سچ میں بتا رہا ہوں یہ جو میرے چینل پر ویڈیوز ہیں جن میں لاکھوں میں ویوز ہیں یہ میں نے چھوٹے یوٹیوبرز کی ویڈیوز سے ویرل کرائی ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو ہے اس پہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ویوز ہیں اور نیچے یہ دوسری ویڈیو ہے اس پہ ایک لاکھ ویوز ہیں یہ دونوں کے دونوں ویڈیو میں نے چھوٹے یوٹیوبرز کی مدد سے ویرل کرائی ہیں تو ویورز اگر آپ کی بھی ویڈیوز پہ ویوز نہیں آ رہے ہیں آپ بھی اپنی ویڈیو کو ویرل کرانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہی طریقہ بتاؤں گا جو خود میں نے اپلائی کیا جس سے میری ویڈیوز پہ زیادہ سے زیادہ ویوز بڑھے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے میری ویڈیوز پہ کتنے ویوز تھے یہ آپ کے سامنے ہیں چالیس پچاس ساٹھ ستر یہیں تک ویوز آ رہے تھے لیکن اب الحمدللہ لاکھوں میں ویوز آ چکے ہیں تو ویورز اگر یہ آپ طریقہ جاننا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کو ویرل کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے ویڈیو کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے آپ نے جلدی بلکل بھی نہیں کرنے یقین مانے اگر آپ نے صحیح طریقے سے ویڈیو کو سمجھ لیا تو آپ بھی اپنی ویڈیو کو ویرل کرانا سکتے ہیں تو ویورز آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کل کی ہماری ویڈیو کے وینر ہے آپ ان کے چینل کو سپورٹ کریں ان کے چینل کی لنگ میں نے اپنی کمیونٹی میں بھی شیئر کر دیا ہے اور اگر اسی طرح آپ بھی اپنے چینل کی پرموشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دینا ہے اگر آپ وینر آتے ہیں تو آپ کی چینل کی پرموشن میں بلکل فری میں کر دوں گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کو ویرل کرانا ہے تو اس کے لئے آپ نے آ جانا ہے یوٹیوب پہ اپنے آپ کے سامنے یوٹیوب آپن ہے اب یہاں پہ آپ نے دو باتوں کو سمجھنا ہے یہ دونوں باتیں کیا ہیں ایک ہے بڑے یوٹیوبر کی ویڈیو ایک ہے چھوٹے یوٹیوبر کی ویڈیو آپ نے ان کے درمیان ڈیفرنس دیکھنا ہے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ چھوٹے یوٹیوبر سے آپ اپنی ویڈیو کو کیسے ویرل کرا سکتے ہیں تو ویورز اب یوٹیوب پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے جس پہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں صبح آپ نے اس ویڈیو کا ٹائٹل یہاں پہ سرچ کرنا ہے کوئی کیورڈ سرچ کرنا ہے اب فرض کریں آپ صبح کیا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کڑھائی ریسپی کہ آپ صبح کڑھائی بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں کڑھائی ریسپی یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے سرچ کیا تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے اب یہاں سے آپ نے طریقے کو سمجھنا ہے آپ نے جلدی بلکل نہیں کرنے آپ کو اوپر ملتے ہیں 3 dot آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو option دکھئی دیتا ہے search filters کا آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو viewers آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جاتا ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے سب سے اوپر آپ کو relevance دکھئی دے رہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ کو نیچے option دکھئی دیتا ہے view count کا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے نیچے آ جانا ہے آپ کو دکھئی دی رہا ہے anytime آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو option یہاں پہ دکھئی دیتا ہے this week کا آپ نے this week رکھنا ہے اگر this week میں آپ کو کوئی result نہ مل رہا ہو پھر آپ نے this month رکھنا ہے اگر this month میں بھی result نہ مل رہا ہو پھر آپ نے this year کرنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا رکھنا ہے this week یہ دیکھیں میں نے this week پہ کلک کر دیا اور اس کے بعد آپ کو نیچے option دکھئی دیتا ہے apply کا آپ نے apply پہ کلک کر دینا ہے تو viewers آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہ دیکھیں سب سے اوپر کیا ہے add ہے add کے نیچے اب آپ کے سامنے دو ویڈیوز ہیں جو اوپر والی ویڈیو ہے یہ دو دن پہلے اپلوڈ کی جا چکی ہے اس پہ ایک لاکھ نو ہزار ویڈز ہیں اور جو نیچے والے ویڈیو ہے اسے چھے دن پہلے اپلوڈ کیا جا چکا ہے اور اس پہ بارہ ہزار ویڈز ہیں اب viewers میں ان دونوں ویڈیو کو اوپن کروں گا آپ نے result دیکھنا ہے آپ نے ان میں difference دیکھنا ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ بڑے یوٹیوبر سے آپ اپنی ویڈیو کو ویرل نہیں کرا سکتے تو viewers سب سے پہلے میں چھوٹے یوٹیوبر کی ویڈیو یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو اوپن کر دیتا ہوں یہ جو نیچے ویڈیو ہے بارہ ہزار ویوز والی میں نے اس پہ کلک کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ویڈیو اوپن ہو چکی ہے اب میں ویڈیو کو سٹاپ کر دیتا ہوں نیچے آپ کو option دکھائی دیتا ہے more والا میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو viewers یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے your queries اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کی ورڈز کتنے زیادہ کی ورڈز لگے ہوئے ہیں کہ اس ویڈیو کی ایسی او کتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے یہ آپ نیچے دیکھتے جائیں چکن کڑائی ریسپی چکن کڑائی چکن ڈھابا کڑائی چکن سارے کچھ کی ورڈز آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں کڑائی کے ریلیٹے چکن کے ریلیٹے متن کے ریلیٹے جو بھی ہیں سارے کی ورڈز آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑے یوٹیوبر کی ویڈیو یہاں سے ہم بیک آتے ہیں تو ویورز یہ اوپر ویڈیو ہے دو دن جو پہلے اپلوڈ کی جا چکی ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو ویورز آپ اس چینل کے سبسکرائبر دیکھیں پانچ ملین سبسکرائبر ہیں یعنی کہ یہ بڑا چینل ہے اب یہاں پہ میں مور پہ کلک اگر کرتا ہوں تو آپ اس کے ڈسکرپشن میں دیکھیں آپ کو کچھ بھی کی ورڈز نہیں ملیں گے کیونکہ اس ویڈیو کو ایسی او کی ضرورت نہیں ہے یہ آل ریڈی ویرل چینل ہے جس پہ کافی زیادہ سبسکرائبر ہیں ملین سبسکرائبر ہیں ویورز اس کی تو ویسے ہی فین فالوینگ ہے اس کو کیا ضرورت ہے ایسی او کی لیکن آپ کے پاس اتنی زیادہ فین فالوینگ نہیں ہوتی تو ویورز آپ کی جو ویڈیو ایرل ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ایسی او پہ کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ریکومنڈ کرے لوگوں کے سامنے شو کرائے تو ویورز وہ کیسے ہوگی اب ہم دوبارہ آتے ہیں اپنی پرانی ویڈیو پہ جو نیو یوٹیوبر کی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ویورز یہ دیکھیں آپ کو یوور کوئری اس کے نیچے کی ورز دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ کی ورڈ ہیں جو رچ کی ورڈ ہیں اب اس ویڈیو کیا ہے ایسی او کافی زیادہ سٹرانگ ہے جس کے وجہ سے اس ویڈیو پہ بارہ ہزار ویوز آ چکے ہیں اگر آپ بھی اپنی ویڈیوز پہ زیادہ سے زیادہ ویوز بڑھانا جاتے ہیں اپنی ویڈیو کو ویرل کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے سیم یہی ایسی او آپ نے اپنی ویڈیو میں کرنی ہے تو آپ کی ویڈیو بھی ویرل ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ایسی او ہے یہ جو کی ورڈ ہیں ان کو آپ نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کیسے لگانا ہے یہ بات آپ نے دیکھنی ہے آپ نے سیم اسی طرح نہیں لگانا ہے جیسے اس نے لگائی ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان کی ورڈ کے سکرین شارٹ لے لینے ہیں یہ جتنے بھی کی ورڈ ہیں دو تین سکرین شارٹ آپ نے لے لینے ہیں تو ویورز دو تین سکرین شارٹ لینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیک آ جانا ہے آپ کو ایک اپلیکیشن دکھے دیتے ہیں کاپی ٹیکسٹ آن سکرین آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو ویورز یہ دیکھیں ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ سکرول کرتا ہوں نیچے تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہاں پہ میں نے کام کر رکھا ہے ویورز یہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے میں نے اپنی ویڈیو کی ایسی اوکی ہوتی ہے آپ کے سامنے کتنے زیادہ یہ میں نے نکال کر رکھے ہیں اب ویورز آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اپشن دکھے دیتا ہے گیلری کا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جن کی ورز کا بھی آپ نے سکرین شارٹ لیا تھا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ کی ورز ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہ آ چکے ہیں اوپر آپ کو اوکی کا آپشن دکھائی دیتا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ سارے کیورڈز ایکسٹریکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو ویورز اس طرح آپ نے دو تین جو سکرین شاڑ لی ہیں ان کے کیورڈز آپ نے ایسے نکال لینے ہیں جب یہ آپ کے پاس آج ہیں اب آپ نے آ جانا ہے اپنی ویڈیو پہ جس ویڈیو کی آپ نے ایسی ہو کرنی ہے اپنی ویڈیو کو ویرل کرانا ہے تو ویورز یہ دیکھیں آپ کے سامنے ویڈیو اوپن ہے میں نے اس ویڈیو کو اپنوڈ کر رکھا ہے اب میں نے کیا کیا ہے اس کو ویٹی سٹوڈیو میں اوپن کر رکھا ہے اس کا تھامنیل بھی لگ چکا ہے اب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس ویڈیو کا ہم ٹائٹل رکھتے ہیں میں اس کا ٹائٹل رکھتا ہوں بیس چکن کڑائی چکن کڑائی ریسپی آگے ایمو جی ڈال دیتا ہوں تو ویورز یہ ہو گیا اس ویڈیو کا ٹائٹل اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹائٹل یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے ڈسکرپشن میں آنا ہے اور اسے پیس کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے پیس کر دیا اس کے بعد آپ نے دو سلیش ڈالنے ہیں اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے می آڈینس کوئی ریز تو ویورز یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے بیک آنا ہے جو ابھی آپ نے کی ورڈز لیے تھے ان کو لینا ہے لیکن کیسے لینا ہے یہاں پہ کیسے لگانے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کی شفلنگ کرنی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ویورز ہم بیک ہے یہ دیکھیں ہم یہ کی ورڈ لیتے ہیں یہ جو کی ورڈ ہم لے رہے ہیں یہ اس ویڈیو کے درمیان میں تھے سب سے ٹاپ پہ نہیں تھے یہ ہم درمیان ملے لے رہے ہیں اس کو ہم اپنی ویڈیو کے ٹاپ پہ رکھیں گے تو اوپر آپ کو آپشن دکھئی دیتا ہے آپ نے آپ کوپی پہ کلک کر دینا ہے تو ویورز اس کے بعد ہم یہاں پہ آکے اسے پیس کر دیتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے کی ورڈ لینا ہے جو سب سے ٹاپ پہ تھے اس ویڈیو کی ان کو آپ نے کیا کرنا ہے درمیان میں رکھنا ہے تو اس طرح آپ نے ان کی ورڈ کی شفلنگ کرنی ہے سیم اس کی ڈسکرپشن آپ نے اپنی ویڈیو میں نہیں لگانی آپ نے کی ورڈ کو شفل کر کے لگانا ہے تاکہ کوئی ایشو نہ تو ویورز یہ کی ورڈ اپنی ڈسکرپشن میں لگانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے تھوڑا بیک کرنا ہے آ جانا ہے مور والے اپشن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو دکھے ہی دیتے ہیں ٹیگز تو ویورز اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کے ٹیگز لگانے ہیں اپنی ویڈیو کی ایسی ایو کو آپ نے رچ کرنا ہے ٹیگز آپ نے کیسے لگانے ہیں سب سے پہلے آپ کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہی آپ نے سب سے پہلے ٹیگز میں رکھنا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بیس چکن کڑھائی چکن کڑھائی ریسی پی یہ ہماری ویڈیو کا ٹیٹل ٹیگز میں سب سے اوپر آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیہ کرنا ہے یہ جو آپ کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کیورڈز ہیں ان کو آپ نے ون بی ون سیلیٹ کرنا ہے یہ اگر آپ سارے اکٹھے لیں گے تو آپ کی ٹیگز میں یہ نہیں لگیں گے آپ نے ون بی ون لینے آئے یہ دیکھیں میں نے ایک سیلیٹ کیا چکن کڑھائی گوشت دوبارہ ٹیگز پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ پیس کر دیا نیچے آپ کو ایرو کا آپشن دکھائی دیتا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ ٹیگ بن جاتا ہے تو ویورس اس طرح آپ نے وہاں سے کاپی کرنے ہیں اور ٹیگز میں آ کے آپ نے لگا دینا ہے تو جب آپ نے ٹیگز لگا لینا ہے اس کے بعد آپ کو آپشن دکھائی دیتا ہے کیٹیگری کا ویورس آپ نے اپنی ویڈیو کی کیٹیگری صحیح رکھنی ہے یہ لازمی ہے جس کے وجہ سے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو سمجھتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے شو کراتا ہے تو میں کیٹیگری پہ کلک کرتا ہوں اب جو کوکنگ چینل کی کیٹیگری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہاؤ ٹو اینڈ سٹائل دوسری لوگ رکھتے ہیں پیوپل اینڈ بلاغ تو ویورس میں ہاؤ ٹو اینڈ سٹائل رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کلک کر دیا تو اب یہ ہماری ساری ویڈیو کی ایسی او ہو چکی ہے رچ ایسی او ہو چکی ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چھوٹے یوٹیوبر سے آپ نے اپنی ویڈیو کو ویرل کرانا ہے ویورس سیم یہی طریقہ میں نے اپنی ویڈیوز پہ اپلائی کیا اور ان پہ الحمدللہ ایک لاکھ ویوز آ چکے ہیں ویورس ایسی او کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اوپر آپ کو اپشن دکھائی دیتا ہے سیو کا آپ کی ویڈیو آلیڈی پبلک ہے یہ دیکھیں ویزی بیلیٹی کیا ہے پبلک ہے آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی ویڈیو سیو ہو جاتی ہے اپلوڈ ہو جاتی ہے تو ویورس اب آپ اپنی ویڈیو پہ دو دن بعد چار دن بعد دس دن بعد ریزلٹ دیکھئے گا کہ کتنے زیادہ آپ کی ویڈیوز پہ بھی ویوز آتے ہیں یہی ویڈیو آپ کی سرچ میں بھی جائے گی یوٹیوب ریکومنڈ بھی کرے گا سجیس بھی کرے گا تو ویورس یہ ہے وہ طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ چھوٹے یوٹیوبر کی مدد سے اپنی ویڈیو کو ویرل کرا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کی ایسی او کر کے تو امید ہے یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا بلکل کاپی پیس طریقہ ہے کوئی بھی آپ نے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی آپ اس طریقے کو اپنی ویڈیو پہ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا ریزلٹ ملے گا تو ویورس امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلفل ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ